لکی ٹو ہیو ہے نہیں کے لیے یہ سکیم جو ہے اس میں ہر پاکستانی شہری پارٹیسپیٹ کر سکے گا سوائے ان لوگوں کے جو ایک پوزیشن جو ہے حکومت میں رکھ چکے ہیں اور ان کے ڈیپینڈنٹ دوسری چیز جی وہ لوگ جو پبلک آفیس ہولڈر رہے ہیں یہ ان کی تفصیلات جو ہیں حماد عظر صاحب جو منسٹر سٹیٹ ہیں ریونیو کے اور شب ورزیدی صاحب جو ہمارے نئے چیمن ہیں ایف پی آر کے وہ کیو اینڈ اے میں بھی دیں گے لیکن بنیادی طور پر اس میں تمام ایسٹس جو ہیں وہ شامل ہیں جو پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں اور جو بھی ایسٹس جو کہ ریال اسٹیٹ کے علاوہ ایسٹس ہیں وہ چار پرسنٹ جو ہے ریٹ دے کر ان کو اس میں ایسٹس ڈیکلیریشن اسکیم میں شامل کیا جا سکتا ہے اور اگر باہر کے ایسٹس ہیں اگر آپ ان کو ڈیکلیئر کریں گے یا یہاں کے ایسٹس ڈیکلیئر کریں گے تو شرط یہ ہے کہ وہ کسی بینک اکاؤنٹ میں رکھے جائیں جہاں تک کیش کا تعلق ہے اور جہاں تک ریال اسٹیٹ کا تعلق ہے تو اس کی جو ویلیو ہے وہ ایف بی آر کی جو ویلیو ہوتی ہے اس سے ایک اشارہ پانچ گناہ زیادہ ہوگی تاکہ وہ مارکٹ ویلیو کے قریب آ سکے اور ریال اسٹیٹ کی جو ریلیوٹ نمبر ہے جو ریٹ ہے وہ 1.5 یعنی 1.5% ہے جس کی بیسز پہ اس ویلیو کو کیا جا سکتا ہے تو اگر ایف بی آر کی ویلیو کی سی بھی پروپرٹی کے لیے 10 لاکھ ہے تو ہم اس کو 15 لاکھ کی بیسز پہ وائٹن کریں گے اور اس کے اوپر 1.5% دے کر وہ وائٹن کی جا سکے گی اگر باہر کوئی شخص ہے جو وہاں پہ اپنے پیسے جو یہاں سے لے جائے گئے ہیں باہر وہ اگر وائٹن کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر فور اگزیمپل انہوں نے کیش سمجھے کہ 10,000 ڈالر ہیں وہ اس کو وائٹن کرنا چاہتے ہیں تو ان کو 4% دینا ہوگا اور بقایا جو پیسے ہیں ان کو پاکستان میں لاکر پاکستان کی بینک اکاؤنٹ میں رکھنا ہوگا چاہے فور این ایکسچینج بینک اکاؤنٹ میں رکھیں یا لوکل کرنسی کے بینک اکاؤنٹ میں رکھیں لیکن اگر وہ پیسے یہاں نہیں لانا چاہتے ہیں اور وائٹن کرا کے باہر ہی اپنے بینک اکاؤنٹ میں رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو چار فیصد کی بجائے اضافی دو فیصد اور بھی دینے پڑھیں گے اور یہ اماؤنٹ جو ہے ان کے لیے اس سچویشن میں چھ پرسنٹ ہوگا یہ ایک اور جو بڑی چیز اس کے اندر ہے اس پروگرام میں جو کہ مختلف پروگرام جو اس طرح کے آئے ہیں ماضی میں اس سے یہ مختلف ہے وہ یہ ہے کہ ایک بینامی جو لاہ ہے وہ پاس ہوا ہے اور اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے تحت اگر کوئی ڈیکلیریشن نہیں کرتا ہے تو اس کے اوپر جو پورے ایسٹ ہے اس کو کانفسکیٹ کیا جا سکتا ہے یعنی اس کو ضبط کیا جا سکتا ہے اور اس میں لوگ جیل بھی جا سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک یہ فیسلیٹیشن دی جا رہی ہے کہ جو بینامی اکاؤنٹس ہیں پاکستان میں یا بینامی پروپرٹیز ہیں وہ لاکر ان کو وائٹن کر دیں اس سے پہلے کہ جو لاہ ہے بینامی کا اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے اور اس کی جو سختیاں ہیں ان سے بچنے کے لیے تاکہ we are giving this opportunity تو یہ ایک طرح سے اچھی transition ہے towards the implementation of that law I think میری خیال میں I have summarized enough we are available Hammad and Shabar are also here they know much more than I do about this topic تو آپ سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور میڈم ہماری سب کی جو ہیں فل گورنمنٹ کی سپوکس پرسن ہے she is also here and we are thankful to her for coming اور پھر جیسے ہی یہ topic ختم ہوگا تو she will give a full-fledged briefing on the overall cabinet باری باری کریں ایک دو ریکویس ہیں باری باری کریں اچھے دھیمے لہجے میں بولیں اور تقریر کی بجائے سوال کریں سب باری خوشی ہوئی ہے کہ آپ ایکالجی کے ساتھ ہمیں بستان ہے thank you میرا آپ سے question یہ ہے کن سے IMF سے کب سے آپ کی بات سے ہوئی ہے آپ کو question یہ کہہ رہی ہے کہ IMF نے IMF سے معادلہ کیا ہے اس کے اوپر آپ کیا comment کرتے ہیں دیکھیں IMF اور پاکستان کے مذاکرات جو ہیں یہ پچھلے سات آٹھ مہینے سے چل رہے تھے اور ایک اچھے انداز میں وہ مکمل ہوئے ہیں کہ staff level agreement ہوئی ہے ابھی اس staff level agreement کے بعد جو next step ہے وہ IMF کا full board اس program کو approve کرے گا اور اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے یہ IMF کے پاس جو لوگ کہہ رہے ہیں اس وقت کے آپ کیوں جا رہے ہیں وہ تقریباً سب لوگ بھی جا چکے ہیں اور IMF ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو economic difficulty میں ان کے member countries ہیں ان کے ساتھ اس طرح کی support provide کرے تو I think جو چیزیں ہم کرنے جا رہے ہیں وہ وہی ہیں جو پاکستان کی اس وقت ضرورت ہیں یعنی اگر ہم اپنی حیثیت سے زیادہ اخراجات کر رہے ہیں اور اس میں کمی کی جائے تو وہ پاکستان کے فائدے میں ہے اگر ہمارے state owned corporations مسلسل خسارہ اٹھا رہے ہیں اور اس کو کم کیا جائے تو وہ پاکستان کے فائدے میں ہے اگر exports اور imports کی gap کو کم کیا جائے تو وہ پاکستان کے فائدے میں ہے اگر ہم اپنے قرضوں کے نظام کو بہتر کریں تو وہ پاکستان کے فائدے میں ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں جو اس معاہدے کا حصہ ہیں وہ وہی ہیں جو اگر ہم آگے لے جا کر اپنے لوگوں کو ایک بہتری کی جانب لے جانا چاہتے ہیں اور اس ملک کو ایک پایدار بیسس پہ ترقی دینا چاہتے ہیں تو یہ ہمیں کرنی پڑیں گی ساتھی ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ کچھ لوگوں کو خدشہ ہے کہ ہمارے لیے کیا قیمتیں شاید بڑھیں یا دکت ہو تو ہم نے تین چار بڑے فیصلے کی ہیں اس دکت کو کم کرنے کے لیے پہلی چیز یہ کہ بجلی کی اگر قیمت بڑھتی ہے تو تمام وہ کنزیومر تمام وہ سارفین تمام بجلی کے وہ یوزر جو تین سو یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑھنے دیں گے اور اس کے لیے دو سو سولہ عرب روپے بجٹ میں رکھے گئے ہیں اور یہ پچتر فیصد جو کنزیومر ہیں وہ اس سے اچھے انداز میں متاثر ہوں گے سیملرلی جو یہ پروگرام ہے کہ اپنے کمزور طبقوں کو کیش دینے کا جو بی آئی ایس پی یا احساس پروگرام کا حصہ ہے اس کے بجٹ کو تقریباً دگنا کیا جا رہا ہے وہ ایک سو عرب کی بجائے اسے ایک سو اسی عرب کیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ سپورٹ دی جا سکے اسی طرح سے جو گیس ہے اگر اس کی قیمت بڑھے گی تو اس میں بھی چالیس فیصد جو لو اینڈ یوزرز ہیں ان کو اس کے نیگٹیو اثرات سے چوتھی چیز کے جو ہمارا پی ایس ڈی پی یعنی جو ترقیاتی پروگرام ہوتا ہے وہ اس سال شاید ساڑھے پانچ یا چھ سو عرب ہو اور اگلے آنے والے سال میں اس کی بجٹنگ جو ہے سات سے آٹھ سو عرب رکھی جا رہی ہے تاکہ ہمارے جو قومی اہمیت کے پروڈیکٹ سے وہ متاثر نہیں ہوں اور اس کی اس پروگرام کے وجہ سے جو امپلومنٹ جنریشن ہوتی ہے وہ پہلے سے زیادہ تعداد میں ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہ ہے کہ یہ پروگرام کو آگے لے جائے جائے اور اس کے ساتھ کوئی دکت آنے والی ہے ہمارے کمزور طبقے پہ تو اس کو ان کے اثرات سے ان کو بچایا جائے محساب آگردی نیوز جی محساب مہتاب جی سوال کے ایسیہ میں کسیم لو اگلسٹری سکیم کنی سبسیدن دیکھیں یہ آپ کی بات درست ہے کہ ہماری ریونیو کی جو پرفارمنس ہے وہ توقعات سے کچھ کم رہی ہے اور اس کے لیے کئی فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ آنے والے سال میں اس کو کس طرح ایک تاریخی انداز میں آگے لائے جائے اور یہ فیصلے جو ہیں انشاءاللہ with the new chairman FBR اور with a new resolve in the government آپ دیکھیں گے کہ وہ بجٹ میں آئیں گے اس کے لیے آپ کو چند ہفتوں کا انتظار کرنا پڑے گا جی آپ اچھے انداز میں چلیں اور انسینٹیوز درست دیں وہ دیے جا رہے ہیں لیکن اگر کوئی مسلسل پیسے والے لوگ جو نہ آ کر کانٹریبیوٹ کریں نہ آ کر پارٹیسپیٹ کریں اور اس کے باوجود بلیک منی رکھیں تو ان کے لیے نیچرلی رییکشن ہونی چاہیے اور اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری موقع ہے تو ٹرائے اور کم اور پارٹیسپیٹ بیسٹ آن دی انسینٹیوز جو کہ آفر کیے جا رہے ہیں جو نیکس پیر اگر اس کو کیا اس کیس کا فائدہ ملے گا کہ وہ بھی یہ چار ترسل لے گا دوسرا یہ جو آپ کی اپ بی آر کی اکیمت آتے ہیں وہ کون ابھی آپ دوارہ نہیں کرے گی یہ پرانی چلے گی ایک ڈی سی ریٹ کامنا تھا دو 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 تین تین ریٹ کامنا تھے نمبر تین اپنے آپ نے کہا سبکاری آنکار نہیں ہوگی سبکاری آنکار کو اپنے دام پر چیز رکے گئی ہیں پالیٹیشن جو ہے وہ بھی اپنی فیمیلیز کے نام بین پانیوں کے نام رکھے گا ان کے لیے کیا ہے یہ ذرا اس کو لگ کرتا ہے جی شہبر صاحب ایک میں ایک سپرینٹ کر دوں پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں پرپرٹی کے لیے تین ریٹ اپنے کے لیے ایک بیسی ریٹ ہے ایک ایبی آر ریٹ ہے اور ایک پرائس ہے یا اس کی فیر ایٹ ہے چار چار ریٹ ہیں بائیس ایسی جگہ ہیں جہاں پر ایبی آر ریٹ ہے باقی پر ڈی سی لیٹ ہے تو جو ہمارا رو خانون جو ایبی آر ریٹ ہے چلتا لگا اس کے لیے اس نے ہمیں یہ کہا ہے کہ جو بیلیشن ہوگی اس کی پرائس پر ہوگی اس کی ایسی پرائس ہے وہ پرائس ایبی آر ریٹ کے سبیق ساتھا صاحب ایک اور چیز میں بتاؤں ایک اور چیز میں یہ بتاؤں کہ جو انفرمیشن بیس ہے جس کی بنیاد پہ ایف بی آر یہ چیزیں پرسو کر سکتا ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور تقریباً دیڑھ لاکھ اکاؤنٹس ایسے ہیں اٹھائیس ممالک میں جن کے بارے میں انفرمیشن جو ہے وہ ہم نے حاصل کی ہے تو وہ بھی ایک بہت قیمتی ڈیٹا سورس ہے جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ بھی کوشش ہو رہی ہے کہ ٹکنالوجی کو یوز کر کے جو مختلف فائننشل ریگولیٹرز ہیں جیسے ایف بی آر سٹیٹ بینک اور پاکستان ایسی سی پی نادرہ جن کے پاس ان چیزوں کی تفاصیل تفاصیل ہیں ایف آئے ان کو انٹیگریٹ کیا جائے تاکہ اس میں جو ہے فیسیلیٹیشن میں سنایا اس سیکشل کی کوشش دیشیخ صاحب کی آفرانی بات کو اسپرینٹ کر دوں آپ کے لیے بہتر رہے گا دیکھیں جو معاشری ٹرانزکشن ہے اس کا ڈیٹا ایف بی آر کے پاس بھی ہے ایسی سی بی کے پاس بھی ہے ایسی سی بی کے پاس بھی ہے ایف آئی ای کے پاس بھی ہے تو وہ سارے ڈیٹا جس انٹیگریٹیڈ ہیں اب کوشش یہ کی جائے کہ ان ڈیٹا کو انٹیگریٹ کیا جائے تو کوئی بھی آدمی ہے کہ معاشری کوئی سنطلبی کر رہا ہے تو وہ شاید اب ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو اویلیبل کر کے ہم اس کو ٹیکس سسٹم میں لاس کریں یہ یہ ایک جو آپ نے بات کی نہیں بتا شاید سٹک ڈیٹا کوئی سٹک کا ایک پینڈ ہے شیخ صاحب یہ سمجھنا ہے کہ یہ سکیم ماجونی بھی اس سکیم میں کہی جاتیگریٹ کو کوئی طرح نقام ہوگی اور کسی پوک کہا گیا کہ ایف آئی ایف آئی ایف آئی ایف آئی ایف آئی ہوگا دیکھیں میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب دوں گا اور پہلا سوال ہمارے جو منسٹر آب سٹیٹ ہیں جو اس میں کافی ڈیٹیل سے کام کرتے رہے ہیں وہ دیں گے کہ یہ کیوں دوسری جو اسکیمز ہیں ان سے کیوں یہ ذرا مختلف ہے تو جہاں تک آئی ایف کے آخری ہونے کا سوال ہے تو ہر بار جب آئی ایف کے پاس ہم لوگ جاتے ہیں اور جو باتیں تہہ ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ پاکستان کے ایک بنیادی نقص ہیں جن کو درست کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ شروع سے لے کر پاکستان اپنی ایکسپورٹس بڑھانے میں کامیاب نہیں رہا شروع سے لے کر یہاں باہر کے لوگ انویسٹ کرنے سے ہچکچاتے رہے شروع سے لے کر ہماری جو بڑے ادارے ہیں وہ لاس میکنگ رہے اور انہوں نے پاکستان کے لوگوں پہ بڑا بوجھ ڈالا شروع سے لے کر یہاں پہ ریونیو کی موبیلائزیشن ایسی نہیں ہو پائی کہ جہاں پہ امیر لوگوں سے پیسے نکال کر پورے ملک کی ڈیویلپمنٹ کی جائے تو یہ چار پانچ بڑے بنیادی نقص ہیں جن کے اوپر کام کرنا ہے اگر ہم ان لوگ ان بڑی جو پاکستان کی چیلنجز ہیں ان سے اگر نپٹنے میں کامیاب نہیں ہوئے تو پھر جو ماضی کی طرح ہوتا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام آئے اور ہمیں تین چار سال ریکاوری ہوئی اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنے جو بنیادی نقص چونکہ ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تو وہ اُبھر کے آ جاتی ہیں اب دیکھیں نا جو پچھلے پانچ سال گزرے اس میں پاکستان شاید واحد ملک ہو جس کے اندر ایکسپورٹس میں رتی بھر اضافہ نہیں گوا پانچ سال کے اندر سو اس صورت میں جب آپ کے امپورٹس اتنے ہوں اور ایکسپورٹس نہ بڑھیں تو you have to pay for the imports and you know that was a price we are paying now yes ابھی یہ اس کے اندر جو چیزیں مختلف ہیں اور جو آپ کا سوال ہے کہ ماضی کی جو جس کو ایمنسٹی سکیم کہتے تھے اس میں اور یہ ایسے دیکلریشن سکیم میں کیا فرق ہے سب سے پہلے جو پچھلے سال سکیم آئی مثال کے طور پہ اس میں ٹیکس فائلر بننے کی کوئی شرط نہیں لگائی گئے اب جو لوگ اس میں ڈکلیر کریں گے وہ باقاعدہ طور پہ ہم ضروری کر رہی ہوں ہیں کہ ان کا ٹیکس فائلر بننا لازمی ہوئے گا دوسرا یہ کہ ہم یہ کوئی ریونیو کے لیے نہیں کر رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کا کالا دھن پڑا ہے معیشت کے اندر وہ وہاں سے نکلے ان سیکٹر سے اور آپ کے پروڈکٹیو سیکٹر کے اندر آئے کاروباروں میں آئے زراعت میں آئے سنتوں میں آئے اس کے لیے ہم یہ اجازت دے رہے ہیں کہ جو کاروباری لوگ ہیں وہ اپنی کتابوں کو ریوائز کر سکتے ہیں اور اس میں اپنے ایسٹس جو ہیں ان کو ریوائز کر سکتے ہیں تو بیننس شیٹ ریویجن کا اس مرتبہ ہم ایک آپشن دے رہے ہیں ایک اور جو غلطی رہ گئی تھی میں سمجھتا ہوں جو بہت بڑی غلطی چھوڑی گئی پچھلی سکی میں وہ یہ تھی کہ لوگوں کو کیش ان ہینڈ ڈیکلیئر کرنے کی اجازت دے دی گئی بغیر کسی ثبوت کے یعنی لوگ اپنی فیوچر ایرننگز کو بھی ایمنسٹی میں ڈیکلیئر کر لیتے تھے کیونکہ دکھایا نہیں جاتا تھا کیش اب تمام کیش ان ہینڈ کو بینک میں ڈیپوزٹ کرا کے اس کی ڈیپوزٹ سلپ کے ساتھ ایمنسٹی میں ڈیکلیئر کیا جائے گا آخری چیز جو مشیر فزانہ صاحب نے بتائی کہ پروپٹیز کو اب ہم ایف بی آر ویلیو یا ڈی سی ویلیو پہ نہیں ہو کر رہے ہم اس کو 150% ڈیڑ گنا اس کو ہم ایف بی آر ویلیو سے منیمم پہ ہم اب اس کے اوپر ایمنسٹی کے پر ڈیکلیئر کرنے کی اجازت دے رہے ہیں اور ہم نے اس کے ساتھ ساتھ تمام پروینشل ریونیو آثورٹیز سے بات کر کے واہمی مشاورت کے ساتھ یہ تیہ بھی پایا گیا ہے کہ فرسٹ جولائے تک وہ چاروں پروینشل ریونیو آثورٹیز نے اگری کیا ہے کہ وہ اپنے ڈی سی ریٹس بھی پروپٹی کے جو ہیں وہ مارکٹ ویلیوز کے قریب در لائے ہیں اور سیلس ٹیکس کے اندر بھی ہم یہ اجازت دے رہے ہیں اس مرتبہ اس سکیم میں کہ سیلس ٹیکس سے جو تاجر حضرات پہلے سیلس ٹیکس نہیں دیتے تھے اب وہ اپنی گوز کو ذریعہ دیا جا رہا ہے کہ وہ سیلس ٹیکس جو ہے اس کے اوپر اس کو ڈیکلیئر کر سکتے ہیں اس ایسٹ دیکلیریشن سکیم کے اندر تاکہ وہ انڈاکیومنٹیڈ سکر سے ڈاکیومنٹیڈ سکر کے اندر آ جائے دیکھیں جو ڈیڈ پہلے سے سوال کا جواب ہے نہیں اور دوسرے سوال کا جواب بھی ہے نہیں سوال کا جواب ہے مجھے سکتے ہیں پورا نہیں کر سکے ان کے لیے آپ کیا تدریس پیش کرتے ہیں سزا کی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ دس دس بارہ بارہ ساتھ سے تم کس کے پس ان کے ایک جگہ پر کٹیں دیکھیں میں چاہ رہا ہوں کہ میڈم انفرمیشن منسٹر کو موقع دوں کہ وہ کابی نامے جو باقی فیصلے ہوئے ہیں وہ بھی بتائیں ایک پہلے ان کے سوال کا جوا ایک ایک سوال یہ بتائیں کہ وہ کب تک کونسٹنٹ رہیں گی دوسری پاک یہ بتائیں کہ کیا اثر کمار بھی یہی معاہدہ کر رہے تھے یا آپ کا غیرہ سکھوئے تھے جی آپ پر لین کا جواب دیں تو پھر نہیں یہ جو آپ نے کہا کہ ریزسٹرنگ ٹیکس پیر کو آپ نے کیا سعودت دیئے اگر آپ کو میں جس سے یہ جوائن کیا ہے میں نے پہلا یہ آرڈر پیس کیا ہے کہ کوئی کسی کا بے ایک آرڈ فرید نہیں ہوگا اور بے ایک آرڈ فرید ہونے پیٹر اس کو بلایا جائے گا میں نے آج اور ایک آرڈ جانی کیا ہے کہ کسی آرڈ کسی آدمی کا ایکٹیو ٹیکسٹر سے دیلیس نہیں کیا جائے گا میں نے یہ بھی کہا ہے کسی ٹیکس پیر کی پریمیسس پیر ریڈ نہیں کی جائے گا تو ہمارے دو پہلو ہو سکتے ہیں ٹیکسٹر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے پہلے اس کو ہم فیسلیٹیٹ کریں گے اگلا سٹیپ جو ہمارے پاس انچہ دالا پیسے ہوں گے تو ہم اس کو ریڈ بھی ریوز کریں گے تو ہم دور سے جوے کام کر رہے ہیں پہلے ہم نے فیسلیٹیٹیشن کی یہ بڑی واضح ایک پوزشن ہے یہ تین جو ایکشن میں نے دیئے ہیں راہ ملاف پورے دیل میں اس کا پبلک آپ کے سامنے ہی اور اب اگلا سٹیپ ہے آپ نے کہا کہ ان کو ٹیکس پیرس کو کیا سہولت دیں گے وہ ہم بجیب میں چاہے گے چلیں ساتھ دیں گے دیکھیں جو چیرمن ایف بی آر آئے ہیں ان کو مکمل طور پر اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ایف بی آر کے اندر جو بھی چینجز کرنا چاہیں کریں ٹھیک دیکھیں ایک سوال کا جواب دے دینا دیں پھر ٹھیک ہے دیکھیں یہ میرے بس میں یا کسی بھی شخص کے بس میں نہیں ہے کہ وہ یہ تہہ کرے کہ کب قیمتیں بڑھیں گی ہماری تو کوشش اور خواہش یہ ہوگی کہ قیمتیں نہ بڑھیں لیکن یہ جو سوال ہے آپ کا کہ جو تین سو یونٹ سے کم لوگ ہیں جو پچتر فیصد سارفین ہیں تو اگر ان کے اوپر اس وقت چونکہ حکومت کا کاروبار سال بس سال چلتا ہے اور اس کے لئے بجٹ بنائی جاتی ہے تو یہ جو فیصلہ ہے یہ اس بجٹ میں ریفلیکٹ کیا جائے گا اور اضافی رقم رکھی جائے گی فار دے ائیر ٹو تھاؤزن نائنٹین ٹو ٹوینٹی یعنی جون تیس سے لے کر جولائی ون سے لے کر جون ٹو تھاؤزن ٹوینٹی تک اور اگر ضرورت پڑی اس کے بعد تو انشاءاللہ بجٹ کے اندر تو ہو نہیں سکتی ہے نا بجٹ کے اندر تو نہیں ہو سکتی ہے جو ایک سوال میں آپ سے جو ایک سوال میں آپ سے اس سے پہلے اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آئی ایم ایر جو ہے وہ ششبانی بنیادوں پر جو ہے وہ کاس پرام کرنے جو ہے پہلی دبا یہ ہونا ہے کہ مہانہ بنیادوں پر آپ کی کارکنٹی اور انکالیس مہینے اس پر لگے گی جی 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 یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ مہانہ بنیادوں پر ہوگی سے کسی موسیقی نہیں تو آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ شبر زیدی صاحب کو دو سال سے زیادہ رکھا جائے سال سے زیادہ رکھا جائے آپ کو ملتے رہیں گے دستیاب رہیں گے دیکھیں میں آپ سے ایک کمیٹمنٹ کر سکتا ہوں کہ اگلے ہفتے جو یہ ہفتہ چل رہا ہے اس کے دوران between now and one week from now ایک فل فلیج الگ کانفرنس کرتے ہیں جو کیو بلوک میں ہو جس میں ان چیزوں کی اوپر آرام سے بات کی جائے ورنہ ابھی رمضان بھی ہے اور میڈم بھی یہ کوئی ایسی چیز آجا ہمیڈا ایسی اللہ سنشیعات کی معاملہ خصوصی ڈاکٹر فرداسہ شکاوان اور ان کے ساتھ مزید مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ اور ساتھ ساتھ چیئرمن ایف پی آ شب زیدی اور حماد عزر جو کے وزیر مملکت ہیں ریوینیو کے لیے یہ تمام لوگ پریس بریفنگ کر رہے تھے میڈیا کو بریفنگ دے رہے تھے آپ کو بتائیں کہ بات ہو رہی تھی آج اس اسکیم کی جس سے ہر پاکستانی فائدہ اٹھا سکتا ہے اس اسکیم میں شامل ہو سکتا ہے اور اس اسکیم کے حوالے سے یہاں پر چیئرمن ایف پی آر بتا رہے تھے کہ انہیں مکمل طور پر اختیار دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر حماد عزر جب بات کر رہے تھے وزیر مملکت برائے ریوینیو تو انہوں نے کہا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کالا دھن سفید ہو اور ملکی معیشت کا حصہ بن سکے سرکاری عوضہ رکھنے والا ہر شخص اس اسکیم میں حصہ نہیں لے سکے گا ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ منسٹری سکیم میں سرکاری عوضہ رکھنے کے علاوہ جو بھی پاکستانی ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں بے نامی اکاؤنٹسوں یا بے نامی جائدہ دیں ان کو اس اسکیم کے تحت قانونی بنایا جا سکتا ہے اور اس اسکیم کے تحت پاکستان کے اندر اور باہر جو بھی اساسے کسی شخص کے پاس موجود ہیں اسے وہ تمام اساسے ظاہر کرنا ہوں گے اور ایسا کرنے کے لیے تیس جون تک کے لیے محلت دی گئی ہے یہ منسٹری سکیم جس کو لے کر بہت زیادہ بات ہو رہی تھی آج اسی پر میڈیا کو بریف کیا گیا ہے مشیر خزانہ عبدالحفیظ چیک کی جانب سے چیرمن ایف بی آر شبر زیدی کی جانب سے اور آپ کو بتائیں کہ اس وقت اطلاعات و نشیات کی معاونی خصوصی فردوس عاشق آوان میڈیا سے بات کر رہی ہے آج بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ شارٹ نوٹس پہ آپ سب یہاں آئے اور آپ نے پاکستان کی مشکل ترین صورتحال میں جہاں حکومت آپ کی اور عوام کی جنگ لڑ رہی ہے وہاں میڈیا جو ہے وہ ہمارا پارٹر بن کے آج یہاں بیٹھ کے عوام کی جنگ جو لڑ رہا ہے نظر نہیں سمجھائیں گے تو یہ ہمارا کمیونکیشن فیلیر ہے اس لیے حفیظ شیخ صاحب اور ان کی ٹیم نے آج جو آپ کا ایک ذہنوں کے اندر کٹھا ہوا ہوا کیاس اور انسیٹینٹی تھی اس کو اڈریس کرنے کی کوشش کی اور جہاں کہیں یہ چونکہ آپ کی نئی ٹیم ہے کچھ انیشیائٹیوز جو لیے گئے ہیں وہ ساتھ ساتھ آپ کو میری کوشش ہوگی کہ کام از کام پندرہ دن بعد یہ آپ کے ساتھ بیٹھا کریں اور اوری فارمز شیئر کیا کریں تاکہ یہ عمران خان وزیر آزم پاکستان کی ٹیم ہے اور عمران خان صاحب کی وی ان یہ ہے کہ ہم نے ری فارمز کی طرف جانا ہے اور آئی ایم ایف کی جو بات حفیظ شیخ صاحب نے کی اور آپ نے سنی کہ جو پیکج آتے رہے ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ایک ایسا مریض ہیں کہ جب ہمیں لڑ کھڑاتے سسکتے دم گھٹتے تھوڑی سی آکسیجن ملتی ہے اور ہم ریسپریٹر اور وینٹی لیٹر سے ہٹ کے وارڈ میں آتے ہیں آئی سی یو سے تو جو ہی ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتے ہیں تو وارڈ میں آ کے ہم ایک محضب پیشنٹ کی طرح بیہیو کرنے کی بجائے ڈاکٹر کی بتائے ہوئے نسخے پہ چلنے کی بجائے پھر ہم ہم بات پریزیاں کرتے ہیں جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ الٹی میٹلی پھر دوبارہ ہمیں اس آئی سی یو میں جانا پڑتا ہے تو اگر ایک دفعہ ہم آئی سی یو سے نکل کے وارڈ میں اس نسخے کو لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ دوبارہ آئی ایم ایف کے جو پیکیج اور جو پروگرامز ہیں ان میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہی وہ کمیٹمنٹ ہے پرائیم منسٹر آف پاکستان کی ٹیم کی کہ آپ کی یہ جو فنانشل ڈسیپلن ہے آپ کی اکانومی جو ہے اس کو ایک ڈسیپلن میں اور ایک ریگولیٹری میکنزم میں لایا جائے اور ایک انڈاکومنٹیڈ اکانومی جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن کی طرف جائے اور یہی کام کرنے کے لیے میرے بھائی شبرزہدی صاحب آئے ہیں میں آج کیابنٹ کے حوالے سے کیونکہ آج ایف بی آر میں بیٹھے ہیں تو مجھے پتا تھا کہ آج بمبارمنٹ اور توپوں کا رخ جو ہے وہ ان کی طرف ہونے تو میں سائٹ پہ بیٹھی جو ہے کیونکہ وہ گولہ باری ہو گئی تو میں حاضر ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ ہے کہ چونکہ یہ ہمارا آج کیابنٹ کے اندر ایٹینٹ نکاتی ایجنڈہ تھا ایز یوزیل جو پرائم منسٹر آف پاکستان کا کنسرن ہوتا ہے اور پرائم فوکس ہوتا ہے اور ٹارگٹ ہوتا ہے کہ یہ عوام کے جو بنیادی کوئر ایشوز ہیں ان کی جو مشکلات ہیں مسائل ہیں تمام پالیسیز کا رخ جو ہے وہ اس طرف موڑا جائے اور اس کے انڈ یوزر اور بینیفیشری جو ہیں پاکستان کے عوام ہوں اور جہاں کہیں کیابنٹ میں وہ پالیسیز میں نظر آتا ہے کہ وہاں گیپ ہے یا کوئی عوامی مفاد میں ٹکراؤ ہے تو ان کو ڈیفر کر دیا جاتا ہے آج کیابنٹ میں اٹھارہ نکاتی جنڈے میں جو اٹرنی جنرل آف پاکستان کو بلایا گیا تھا وہ اس مقصد کے لیے تھا کہ ہماری انٹرنیشنل جو لیٹیگیشنز ہیں آج میڈیا کو یہ جان کے احرانگی ہوگی اور آج جو اٹرنی جنرل آف پاکستان نے جو کیابنٹ کو اپرائز کیا کہ اس قوم کا اس ملکہ کس طرح اربو روپیہ بین القوامی لیٹیگیشنز کی نظر ہوا اور کس سنداز سے ہم وہ بین القوامی معاہدے جو کرتے رہے اور کرتے ہوئے ہم یہ سوچتے نہ رہے کہ یہ اس کی ریپرکشنز کیا ہوگی اور آلٹی میٹلی انٹرنیشنل کوٹ آف لا میں جب ہم گیت اس پہ قوم کے اربو روپیہ کس طرح خرچ ہوئے ان وقلہ کی بھاری برکم فیصے دینے میں تو آج دو ہزار سولہ میں جو دسپیوٹ تھے انٹرنیشنل کوٹس کے اندر وہ چھے تھے اور دو ہزار انیس کے بعد وہ فورٹی فائیو ہو گئے یہ تین سالوں میں آپ دیکھ لیں کہ انٹرنیشنل فورمز پہ ان لیٹیگیشن میں پاکستان کو جہاں جہاں گسیٹا گیا اس کی بے شمار ریزنز ہیں اور اہم ترین ریزن اس میں یہ تھی کہ جو پولٹیکل گورنمنٹس تھی ان وہ جو انگیجمنٹس میں انوال ہوئیں انہوں نے ان پاکستان کے مفاد کو اس وقت فوقیت نہ دی اور الٹی میٹلی جہاں ان معاہدوں کو سائن کرنے کے بعد کنفنٹریشن آئی آربیٹریشن کے لیے انٹرنیشنل کوٹس کے اندر وہ جا کے آپ کی وہ مقدمہ بازی اور لڑائیاں جو ہے الٹی میٹلی اس میں ریکوڈیک کا آپ کے سامنے ہے اس کے اندر جو ہے وہ کارکے آپ کے سامنے ہیں اس کے علاوہ کلبوشن یادیو والا مقدمہ جو انٹرنیشنل کوٹ کے اندر ہم لڑ رہے ہیں ہیدر آباد فنڈ کا ایشو ہے سمجھوتا ایکسپریس ہے ان سب چیزوں کے ساتھ ہم اس وقت ایک سو ملین ڈالر گزشتہ پانچ سال میں یہ فیس دے چکے ہیں اور دس ملین ڈالر ابھی ہمیں اسی مہینے آن ورڈ جو ہے یہ ان کیسز کو پلیڈ کرنے کے لیے یہ پیسے چاہیے ہیں تو آج وہ جو ایگریمنٹ کرتے ہوئے گیپس رہتے ہیں اور کچھ ایسے کیسز تھے جس میں وہ سٹرائک ڈاؤن ہوئے ایگریمنٹ انٹرنیشنل بائنڈنگز جو تھی ہمارے اوپر جب ہماری ادالتوں نے وہ سٹرائک ڈاؤن کی یہ معایدے اور الٹی میٹلی اس کی قیمت پھر ہمیں ادا کرنی تھی آج وزیر آزم پاکستان نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو یہ ادایت کی ہے کہ وہ مین منسٹریز جہاں انٹرنیشنل ایم ایوز اور ڈیفرنٹ کمیٹمنٹس اور انگیجمنٹ انوالو ہوتی ہیں وہ فیل فور اپنے ایک ایسا میکنیزم پلان کریں جس میں لیگل کنسلٹیشن اور وہ منسٹریز جو ہیں وہ پراپرلی ہوم وک کریں تاکہ وہ معایدے کرنے سے پہلے اس کے تمام جو بیک گراؤنڈ فیوچریسٹک ہمیں چیلنجز ہو سکتے ہیں ان سے ہمیں اگائی اور اس کے لیے